بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجر گرامی آئیے جاتے ہیں گوگ ترک سلطنک کہاں آباد تھی اور ان کا مذہب کیا تھا مگر مزید آگے بڑھنے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے ناجر گرام ترکوں کی پہلے غیر اسلامی ریاست جسے گوگ ترک کہا جاتا ہے یہ سلطنت پہلی ترک ریاست تھی جنہوں نے اپنے ساتھ ترک لفظ کا استعمال کیا موجہ اسوی میں اس ریاست کے بانی بومن خان نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا کل رقبہ ساٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور اسے آسمانی ترک ریاست بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک ہدا کو مانے والے ڈہنگری مذہب کے قائل تھے جس میں اچھی اور بری روحوں کے تاثرہ کا تصور بھی کیا جاتا تھا ناجر گرامی چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان جسے کہا جاتا ہے اس کے تین بیٹے تھے ان میں ایک منگو خان بھی تھا جسے منگول خان نے آزم الپارگو کے نام سے جانتے تھے اور یہ اس سلطنت کا ایک اہم حکمران گزرا ہے ان کی ریاست پانسو بنجا عیسوی سے لے کر ساسو سنتالی عیسوی تک قائم رہی گوگ حکمرانوں کا تولک ایشیا کے ایک قدیم آشینہ قبیلے سے تھا اس ریاست کے مشہور حکمران بومن خان شہزادہ کولک تین بیرگے خان مشہور حکمران تھے تو ناجین پانسو اکاسی عیسوی میں اس ریاست کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک مشقی گوگ تھے اور دوسرے مغربی گوگ کے لوگ تھے چھے سو تیس عیسوی میں مشقی گوگ ریاست چینیوں کے ماتحکت ہوگی اور چھے سو ستونجا عیسوی میں مغربی ریاست بھی تتر بتر ہوگی اس کے بعد آل تریش خان نے اس ریاست کو دوبارہ اکٹھا گیا یوں ہی آل تریش کو اس گوگ ریاست کا بانی سانی بھی کہا جاتا ہے تو ناجین پانسو ترکی کی نیو ڈراما سیریل داستان اسی گوگ ریاست کی اکاسی کرتا ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت یہ گوگ ریاست موجود تھی لیکن اس وقت کم ہی ترک لوگ تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے سب سے پہلے کائی قابلہ کے باسو خان نے اسلام قبول کیا اس کی موقع با اس کے بیٹے کرا خان مسلمان ہوئے اس طرح پھر یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلافت بنو امیہ میں بھی زیادہ اضافہ نہ ہوا لیکن جب اباسی خلافہ کا دور آیا تو ترکوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی اور ان کے لوگ بڑے بڑے احدوں پر فیض ہوئے حتیٰ کہ خلیفہ موت سنبیلہ جو کہ اباسی خلافیا کے ایک خلیفہ تھے ان کے جو سپاہی تھے ان میں دس ہزار ترک شامل تھے انیس سو بیس عیسوی میں ایت البلگار کا حکمران المیش خان پہلا حکمران تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اپنی ریاست کو اسلامی ریاست قرار دیا یوں ہی یہ پہلی ترک ریاست تھی اس وقت اباسی خلیفہ المقتدر کا دور تھا ترکوں کی دوسری اسلامی ریاست قرار خانیوں کی ہے اس دور میں تقریباً داس لاکھ ترک مسلمان ہوئے قرار خانیوں کے بعد علب تاگین نے ایک نئی ریاست کا آغاز کیا جسے غزونی ریاست کہا جاتا ہے اس میں سلطان محمود غزنوی جیسے بتشکن اپنی تاریخ چھوڑے ہوئے ہیں یہ ترکوں کی تیسری اسلامی ریاست تھی ترکوں کی چوتھی اسلامی ریاست سلجوگ سلطرت تھی جس کی بنیاد دگر بے نے رکھی سلطان علب ارسلان ملک شاہ اور سنجل سلطان اسی سلطنت کے حکمران ہیں ملک شاہ کے بعد اس کی ریاست کے چار حصے بن گئے جس میں سلاجکہ روم سلاجکہ شام سلاجکہ کرمان اور سلاجکہ عراق شامل ہیں ملک شاہ کے دور میں ایک اور اسلامی ریاست جسے سلطنت خوازم کہا جاتا ہے جس میں جلال الدین خوازمی رحمت اللہ اپنی مثال آپ تھے آخر میں سلجال کا روم کی سلطنت بھی باقی نہ رہی وہ بھی منگولوں کے ہاتھ میں آگی اس کے بعد غازی عثمان نے اپنی خلافت کی بنیاد رکھی ملک شاہ کے دور میں اپنی خلافت کی بنیاد رکھت 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 کی بنی